وستاپد کشمیری پنڈیتوں کے سنگٹن All India Migrant Camp Coordination Committee نے کندر سرکار سے کشمیری پنڈیتوں کی گاٹی واپسی کے لیے جلد قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے جمعوں میں آجد ایک پترکار وارتہ میں All India Migrant Camp Coordination Committee کے سدسیوں نے کندرے گرام منتری امیت شاہ کے پردیش دورے کو لے کر ان سے وستاپد کشمیری پنڈیتوں کی سمسیہ پر گور کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ پچھلے تین دشکوں سے کشمیری پنڈیت اپنے ہی دیش میں وستاپدوں کا جیون جینے کو مجبور ہیں اور اپنے جیون کے لیے سنگرش کر رہے ہیں All India Migrant Camp Coordination Committee نے کندر سرکار سے کشمیری پنڈیتوں کی سمپتی پر ہوئے اتی کر من کو مکت کروانے اور انہیں واپس گاٹی بیجنے کے لیے پرواوی قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے لیکن جو بیسک پرابلیمز تھی جو تب پیدا ہوئی جب ہم کشمیر سے وستاپد ہو گئی آج تک اگر ڈراؤن لیول میں دکھا جائے گا ان کی کئی سلوشن ابھی تک نہیں نکلا ہے جو دور دور سے دکھ رہا ہے اور جو ہمارے نام پر آج نیتی کرتے ہیں چاہے وہ دیش کی کسی بھی باغ میں رہتے ہیں یا دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ بہتے ہم کشمیری پنڈ تھے اور ان کی بات ہوتی ہے لیکن جو ریال کشمیری پنڈ تھے جنہوں نے گھر چھوڑا زیمن چھوڑا نوکری گئی بزنس گیا ٹرین گیا سنسکرتی گیا کلچر گیا ہوملین گیا اور ہمیں کبھی نہیں لگتا ہے کہ ہم واپس وہاں کو مر سکتے ہیں ٹوریس سے جا سکتے ہیں انگریز لوگ جا سکتے ہیں لیکن ہمیں وہاں چین میں بڑی دکت ہوتی ہے ان مدھوں پر حملی آرٹ آپ کے ساتھ آپ سے ریکوشٹ کیا ہے کہ ہماری بات بارد سرکار تک پہنچے گورنٹ کے آئیونوں تک پہنچے اس کے بارے میں حملی آرٹ ایک پرس کانفرنس کا آئیوزہ رکھا ہے بڑا امپارٹنٹ مدہ ہے کہ مائیگریشن کے ٹائم سے آج تک جتنے بھی کشمیری پرنٹوں کے پاس زمین تھی وہ کتنی انکروش ہوئی ہے جو منطروں کے پاس زمین تھی وہ کتنی انکروش ہوئی ہے ابھی تک وہ واپس نہیں آئی ہے لوگ اس کے لئے ترستے ہیں وہ زمین صرف ہماری نہیں ہے وہ بارد سرکار کے لئے ہندوستان کے لوگوں کے لئے ایک ایسٹ ہے وہاں پر اسی کے وجہ سے تو جمہو کشمیر ہمارے کشمیر ڈیوزن جمہو کشمیر بارد کا حصہ ہے اگر ہماری نہیں ہے وہاں پر آپٹی ہوگی پھر حصہ کیسے ہے نمبر ایک اور اس سمجھ جو ہمارے لوگ گورنمنٹ جاب کرتے تھے کتنے دو سو پچاس ڈائی سو تین سو لوگوں کا جو نوگری تھے وہ ان کی نوگری چھنی گئی ان کا روزگار گیا لیکن ایک کمیونٹی کے ساتھ ایک سورتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں دوسری کمیونٹی کے ساتھ ہے پوری اپیزمنٹ پال سے چلا جائے ہیں چاہے کانگریس کا سرکار ہم نے دیکھا آج بارڈپاہ کا سرکار ہے دونوں کا تو ہارڈ سیم تو سیم ہے ہمارے لی ہم بولتے ہیں کہ ہندوستان میں کانون وان ٹو ون ہونا چاہیے جسٹس سیم ہونا چاہیے سب لوگوں کے لئے چاہے کوئی پارٹی میں ہو یا نہ ہو چاہے کس کا چا مدہ ہو لیکن اور جو عام کشمیری پڑھنے تھے ہم کل ہمارا گرہ مدر صاحب آ رہے ہیں ہم اس کو بھی آپ کے معجم سے کہنا چاہتے ہیں حمید شاہ صاحب آپ کو کشمیری وستاپی لوگوں کے ساتھ عاملیس ہم نے بات کرنی چاہیے گر ہمارا ہے مجھے کروا پر چاہنا ہے زمیندار ہم ہے کسان لوگ ہم ہے کشمیر میں بارت کا جنڈا ہم پر اٹھانا ہے ہم تو ریال بیسک وہاں پر ہیں طبیعہ جمہور کے لوگوں کے ہم آباری ہیں جنہوں نے تیر سال تک ہمیں پناہ دیا ہے لیکن ان کے بھی تو اپنی سمجھیں ہیں ان کو بھی وہاں مکان دے یہ بھی وہاں رہتے تھے تو وہ ماہور کب پیدا ہوگا اس کے لئے بارت سرکار کب کام کرے گا ہمارا بارت سرکار کس کے دیش کو فائنانس نہیں کرتا ہے لیکن ہماری بحبودی کے لئے ہماری واپسی کے لئے جو ہماری مسئلے ہیں ہمارے مکان کب جلائے گے نائنٹی میں آج تک ان کے پیسے ہمیں واپس نہیں ملے اور مائنٹی کیمشن کے لئے ہم نے ہزار بار نہیں ہوا ہے ہم نے بولا کہ ہمارے لئے سپیشل الک سے بچٹ ہو جس میں پی ایم دیکھر کا